الحمدللہ یہ ہمارا درست باہر شریف کا فیصلہ جاری ہو جائی ہے یہ ہماری تیرہویں نشید ہے ستیم نشید ہے اور اللہ کے سلوکرم سے ہم نے بہت سارے عقائد سیکھ لیے فیصلہ جو درست گزرا اس میں ایک ملائکہ کا بیان اور جنات کا بیان گزرا آج کا جو درست ہے وہ عالم و برزف کے بارے میں ہیں اور جیسا آپ نے جانتے ہیں کہ یہ درست بہار شریعت جو ہے بہار شریعت کتاب سے ہم پڑھتے ہیں اور کسی سے استفادہ فرماد کسی سے استفادہ کرتے ہیں یہ شرعہ کا کتاب مولانا اندلی خواہ حاضنی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھیو کتاب کہ اس کا اول حصہ عقائد کی بلیات پر ہے اسی پر ہمارا درست انشاءاللہ چلتا رہے گا کب و بیش ہم آدھا پورا کر چکے ہیں اور تقریباً بارہ تیرا اور دروس میں ہمارا یہ بہار شریعت کا پہلا حصہ انشاءاللہ مقبل ہو جائے گا آج کا درست کا آگاستہ ہے عالمِ برزق کا بیان بسم اللہ تعالیٰ حصہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے جس کو برزق کہتے ہیں مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انشاءاللہ جن کو حصہ مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے دنیا کے ساتھ برزق کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو اور برزق میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تطلیق تو برزق اصل میں کہتے ہیں پردے کو برزق کہتے ہیں کہ پردے کو اور یہ پردہ اجتماعی سے رکھا گیا کہ انسان جب دنیا سے مر جاتا ہے دنیا سے کرا جاتا ہے اور قبر میں اس کو بہار دیا جاتا ہے تو وہ جہاں آنے کے لئے برزق میں ہو جاتا ہے جہاں والوں کو پتا نہیں ہوتا کہ اندر والے کے ساتھ کیا محلہ ہوگا ہے پتا نہیں ہوتا یہ ایک برزق ہے اور جب اپنے کر کے قیامت کے دن جائے گا آگے تو پھر وہ پیچھے واپس آنے ہی سکے گا اس لئے میں اس کو ایک پردہ کھا جاتا ہے کہ اب یہ ایک چیز ایک حائل بن گی اس کے لئے کہ قبر سے ایک مراہل ہے اس کا یہ ایک بیچ کا حصہ ہے یعنی دنیا میں اور آخرت میں ایک بیچ کا حصہ ہے اس لئے بھی اس کو برزق کہا جاتا ہے یعنی یہ ایک بیچ کا حصہ ہے نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے اس میں کچھ دیر انسان کو رہنا ہے اس بیچ کے حصے کو برزق کے ایک اگر مطلب کا بردہ ہوتا ہے پھر سے پڑھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کے برمیان یعنی دنیا یہاں جہاں بھی رہے ہیں اور آخرت جہاں بات میں جانا ہے ان دنوں کے بیچ میں یعنی قبر کا جو وقفہ ہے اتنے سے پہلے ان کے برمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزق کہتے ہیں یہ برزق کا نام جو ہے قرآن پاک کی خادث ہے قرآن پاک میں ان کے پیچھے برزق کا ایک عالم ہے جو ان کو رکے ہوئے ہیں ان کو واپس اٹھا نہیں دیا جائے گا تو اس کا قرآن سے اس کا ثبوت دلتا ہے اور مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام ان سے جن کو حسد مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے انشاءاللہ کی تفصیل بات میں آئے کہ حسد مراتب سے مطلب کیا ہے اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے دنیا کے ساتھ برزق کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو اور برزق میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف تو یہاں پر یہ اشار دعا کہ ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو جو نسبت ہے اسی طرح دنیا کو برزق میں نسبت ہے تو وہاں مشکل تھا لیکن آپ کو آخر نہیں دنیا جاتا ہوتا ہے کہ ماں کا پیٹ جو ہے اس کو مرحل کہتے ہیں اس میں بچہ ہوتا ہوتا ہے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ اسی دنیا ہے اس کے وہاں بہار سکھ جائے جب تک کہ وہ بہار نکالا نہ جائے تولد نہ ہو جائے پہدا نہ ہو جائے اس پر تک کتنی بڑی ہے تو ماں کا پیٹ کتنی چھوٹی سی جگہ ہے دنیا اس کی مقابل میں کتنی بڑی ہے اسی طرح دنیا سے جب انسان برزق میں جائے گا تو دنیا کو سمجھو کہ ماں کے پیٹ کے برابر اور برزق کچھ ہے دنیا کی طرح ہو جائے گی اس کی برزق میں جائے گا اس کو دنیا بہت چھوٹی جگہ کی ماں کے پیٹ کے برابر اور یہ دنیا کی طرح اتنی بڑی اور بستی ہے اور پھر برزق سے جب پیام اس کے دن آنے جائے گا تو اس کو یہ محسوس ہے کہ برزر ہی ماں کے پیٹ کے جگہ تھی اور یہ جگہ جہے بھور پڑی ہم دعا کی بھی کتنا کتنا بڑی بڑی جگہیں ہوں گی اللہ حضرت مجھدین دین مولانا شاہ عمر رضا خاضر بولی رحم تلات الانشاء سماتے کہ علماء فرماتے دنیا کو برزق سے وہی حصص ہے جو رحم مادر کو دنیا سے برزق آخرت کو برزق ہے جو دنیا کو برزق میں جو پہلے بول گیا ہوا یہاں پہلے لکھا ہوا آلی اشار دعا برزق میں کسی کو آرام رہتا ہے اور کسی کو تکلیف یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں سرکار دعا تعالی 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 ان مال جنت من خفر نار کہ جنت کبر جو ہے انسان کی کبر جو ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے کھڑوں میں سے ایک کھڑا ہے یا پھر جہنم کے کھڑوں میں سے ایک کھڑا ہے کیا کبر یہ کبر کا حال بتا رہے یہ ارشاہ دورا ہے کہ برزق میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف ہے اب آقائی کی طرح سکتے ہیں حقیدہ نمبر ایک ہر شخص کو جتنی زندگی ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی جب زندگی کا وقت کورا ہو جاتا ہے اس وقت حضر ازرائیل علیہ السلام قبض روح کے لئے آتے ہیں اور اس شخص کے دہنے بائیں جہاں تک نگاہ تان کتی ہے فریشتے دکھائی دیتے ہیں مسلمان کے آسکار سہمت کے فریشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دہنے بائیں عذاب کے فریشتے ہیں اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاج سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے مگر اس وقت کا ایمان موتبر نہیں اس لیے حکم ایمان بھی غیب ہے اور اب تو غیب نہ رہا یہ چیزیں مشاہدہ ہو گئی اب دعا یا چیزیں پڑھتے ہیں اس لیے تصفیر آئی ہے اس لیے بہت سے دیکھتے ہیں عقیدہ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی اس کی دلیل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے دو دوگر قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہی میں ہے کہ جس کی زندگی چاہیں رکھیں اور اسی تو ہر چیز کا فائنل ارنگیسی کے پاتھ ہے کہ جس کو کتنی زندگی اس نے دی ہے پھر آگے آگے انشاء دوہ خیلہ جا اجنہم لا یستقخرون ساعتم ولا یستقدمون کہ جب جس کسی بھی جان کی موت قبط آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کو نہ ایک گھڑی آگے کر سکتا ہے نہ ایک گھڑی چیز پیچھے کر سکتا ہے یعنی موت قبط جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں جو ہے وہ فکس ہے وہ چینج نہیں ہوگا ہاں پرشتوں کے کتابوں میں یا لوہر بحفوظ میں یہ جو چیزیں لکھی ہوتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے علم سے جو لکھا ہے اس سے تقدیر بغا سکتا ہے لیکن جو فائنل علم ہے اللہ کی علم کے اندر دی envelop و تعالیٰ یہ نہیں ہوتا وہ جنگ نہیں ہوتا اس کو پتا ہے تو یہ دعا کرے گا تو اس کی نئتہ معنی ہے وہ بڑھا کرگا تو اس کی نئتہ معنی ہے یہ بیمار ہوگا تو اس کے ایموں وہ کی نئتہ کی بتری ڈیگا یہ سب چیزیں اس کے کٹل میں ہیں لیکن اس کو فتا ہے کہ آخر کار آخر کار آخر کار اس وقت اس کو مرنا ہے تو وہ اس کا علم جو ہے سکھتے اس میں کوئی چین نہیں ہو سکتا انسان کی زندگی جتنی ہے اسی ایک سکن کے حساب سے پرکہ ملی سکن کے حساب سے باہر اس کی روح نکالنا لنا لیں جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزیز علیہ السلام قبض روح کے لئے آتے ہیں وہ جب آتے ہیں قبض روح کے لئے اس کی دریت کیا ہے قل ان وفاکم قل ان وفاکم ملک الموزن لذیہ اکھیلا بکم ثم الى ربکم ترجعون اے محمود عادشاہ سنما دیجئے کہ تم پر ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے تمہاری موت کے لئے وہ تمہیں موت دیتا ہے وہ تمہیں مقرر کیا گیا ہے ثم الى ربکم ترجعون جب وہ تمہاری روح نکال لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ثم الى ربی کا ترجعون تو پھر تمہیں پلٹ کر کے اپنے رب کی طرف جا رہا ہوتا ہے تمہیں اپنے رب کی طرف جانا ہوتا ہے یہ سویسیدرس کی آیت ہے اور پھر آگے شاہد ہوتا ہے اور وہ شخص کے دہنے بائیں جہاں تک مجھا کام کرتی ہے فرشتے بکھائے دیں یعنی وہ اس کس کو کہ میرے بیٹے کو بلالو اس کو بلالو اس کو بلالو اس کو نہ نظر آئے گا کوئی نہ اس کی زبان چل سکے گی نہ وہ آنکھوں سے اشارت کر سکے گا نہ وہ انہوں سے اشارت کر سکے گا جہتے ہی بہت کا فرشتہ سامنے آیا اور دوسرے فرشتے بھی سامنے آگے اس دن سارے ہوش و ہوا اس کے ختم ہو جاتے ہیں اس کی جو طاقت ہوتی ہے کہ اپنے بھائی سے بات کروں بیٹے سے بات کر لیے کریں کہ ان سب کچھ ختم اس کے اطلاعے بھائے یاد اطلاعے جہاں تک اس کی نگاہ جاتے اس کو فرشتے ہی فرشتے حضر آتے ہیں مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائنے بھائیں آزان کے فرشتے ہیں اس کے اس کی درید میں آپ اشارت کرماتے ہیں نہیں اس نے درید آپ سے نہیں اشارت کرمائی کہا آس پاس جو ہے ازان کے فرشتے دکھائی دیتے ہیں پھر آگے اشارت کرماتے ہیں کہ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتار سے زیادہ روشن ہو جاتے ہیں جب وہ موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے وگر مسلمان ہیں تو رحمت کے فرشتے کو دیکھ کر خصوص ہو جاتا ہے کہ کہ مدامیاب ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے حق کو حق کی پہلی کی تھی اور یہ جانتا تھا کہ رحمت کے فرشتے مسلمان کے پاس آتے ہیں جب وہ رحمت کے فرشتے کو دیکھتا ہے تو اس لب اس پر اور دی اسلام کی حق کر بازے ہو جاتا یہ کہ ہاں میں حق کے تھا اور جو تم کو سنا کرتا تھا دنیا میں درسوں میں یہ ہونے والا ہے جو آج پرشتہ آگیا اور کافر کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ پیسے اصحار کرتا تھا مسلمان دعا کرتے تھے کہ آباد میں پرشتہ آئے گے جی رہتے تھے اور اگر دلیمان میل آیا کہ ملیستم تعلیم ہوگی تو کچھ وقت بھی جو ہے جو ان پرشتہ کو دیکھتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ خود جو ہے وہ غلط کے تھا داتے جاتے تھے تھا اور حق یہ ہے کہ اسلام میں بتایا تھا وہ ہونے والا ہے اس وقت سمجھ جاتا تو فیرون کو جب پرشتہ نظر آئے اس کے اس نے کہا آم انہ دی رب مورد موسیٰ و حاؤن میں بھی ایمان میں آیا اس رب پر جس کا جو رب موسیٰ کا ہے حارون کا ہے اس رب سکتہ تملیم کے اب اب ایمان آتا ہے حالانکہ دنیا میں تو خود خدا بن کے گھن رہا تھا تو تو اس خود خدا بن کے گھن رہا تھا اب ایمان لاتا ہے تو علمات ارشاد ہے بلکہ یہ تحقیقی بات ہے کہ اس وقت سوک ہے اب تو فرشتوں کو دے گیا فرشتوں کو دے گیا کہ آپ فرشتوں کو ایمان لے آئے اور جس جس نے فرشتوں کو بھیجا ہے اس نے ایمان لے آئے اور فرشتوں کو دیکھ کر کے ایمان لانے کی بات دیتی ایمان تو بغیر دیکھے لارا تھا ایمان تو بغیر دیکھے لارا تھا کہ دل غیب ہو ایمان اب تو مشاہدہ کر لیا فرشتوں کو دیکھ لیا تو اب ایمان لانا معتبر نہیں رہا لیکن اس بات میں اس پر خواہدہ کہ قرآن جو شاہد فرماتا ہے جو سن میں بلگائی مطقی لوگ تو وہ ہیں کہ جو غیر پر ایمان لاتا ہے یعنی دے دیکھے ایمان لاتا ہے دے دیکھے ایمان لاتا ہے اصل جاتی ہے کہ اگر ایمان والا ہو رہا ہے صحیح ایمان والا ہے تو دنیا کی ہر شئے میں وہ اس کو اللہ کی قدرت کے نظار انا رہا ہے ہر شئے سے ہر چیز میں اس کو اللہ کی جنوے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جنوے نظر آتا ہے صورت کو دیکھے اب سے وہ غور کریں یہ صورت بنایا ہے جسے کسی بنایا ہے صورت خود و خود ازداد کے سہد جائے گا اس کو بنایا ہے ایک ہے وہ ایک ہے اس صورت اس کی طارق کو بھی اس کی طارق کو بھی اور وہ خرق ستا رہے ہیں ان سر کو ایک ہی حقیق ستا رہے ہیں تو مشاہدہ وہ کر رہا ہے مخلوق کا مشاہدہ کر رہا ہے لیکن اگر اقل مند ہو انوالالباب ہو قرآن میں آیا انوالالباب ہو تو پھر خود بخود فیصلہ کرے گا کہ ہاں یہی مشاہدہ ہے اسی کو دیکھ کر کے امان لیا رہا ہے کہتے ہیں نا سبحانہ صاحب ماں خلقتا ہاں باطل جارت انہیں یہ سب چیزیں بیکار میں نہیں پیدا کرنائیں انہیں سب چیزیں بیکار میں بیدا نہیں کرمائیں لیکن یہ چیز کافر بھی دیکھتے ہیں امان والے بھی دیکھتے ہیں مشاہدہ مسلمان بھی کر رہے ہیں لیکن جن کا دیکھتا ہے مرتبہ ہوتا ہے اس طرح اس کی کو ملجھتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن بیسک جو امان ہے جو ضرور ہے امان کی اس کے لئے کہہ دیا کہ دے دیکھیں امان لے آؤ کہ کوئی ہے جسے ملک بنائے ہیں چاہے تمہیں اس بات پہ پہنچو یا نہ پہنچو کہ لا موجود الا اللہ ما لا مشہود الا اللہ اس تک تم پہنچو یا نہ پہنچو پھر اتنا بولو کہ لا الہا اندلہ کتنے پہ استفا کرلو کبھی مان لو لا الہا اندلہ کبھی بولو ایمان لے آؤ اور اگر خود کوئی دیکھیں تو صرف یہ میں کرنے اسی زندگی کی تھی اگر خود کوئی دیکھیں تو صرف سے کا تک سو سال پہلے خود کوئی دیا اگر سو سال پہلے خود سے کسیل جائے گا سو سال بھی اندلہ تھی جی رہا ایک سو اس سال کے بعد تو نہیں ہو گا تو تو یہ مقام کیا خود پہنچو پہدا ہو گیا خود سے دنیا میں آگیا اور اگر تیرے میں سا کہتے ہیں تو سو سا زیادہ تو جی جائے گا کوئی ہے جس نے ایک لگان کے تحت بھی پیدا کیا اور کوئی ہے جو ایک لگان کے تحت بھی موت دے گا جس کے اوپر تیر امان لے آیا تو سمجھ لے تو اسی نے قرآن دے جائے اور وہ تیرا حساب دے گا وہ تیرا حساب دے گا آگے چلتے ہیں پھر مشاہدہ ہو گیا اس وقت امان لانا دکھا آگے اشار ہوتا ہے عقیدہ نمبر دو مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے اگرچہ روح بدن سے جدہ ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گا بدن سے جو گزرے گی روح ضرور اس کے آگاہ اور متاثر ہوگی جس طرح حیات زندگی میں ہوتی ہے بلکہ اس کے بھی زیادہ دنیا میں چھنڈا پانی سردھوا نرم پرش نذیذ کھانا سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں مگر راہات نوزت ان کو پہنچتی ہے اور ان کے عقص بھی جسم ہی پر وارد ہوتے ہیں اور خلفت و عزیت نوپاتی ہے اور نوک کے لئے خاص اپنی راہت و علم کے الگ اسباب ہیں جن سے سروع یا غم پہلا ہوتا ہے جو این ہی یہی سب حالت سے برزت میں ہے اس کا پھر سے حصیل سے پڑھتے ہیں آہستہ سے کہ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے اگرچہ روح بدن سے جدہ ہو گئی مگر بدن پر جو گزرنے جگرے گی روح ضرور اس سے آگاہ متاثر ہوگی جس طرح حیات زندگی میں ہوتی ہے بلکہ اس سے زائد دنیا میں ٹھنڈا پانی سرد ہوا نرم فرش نذیر کھانا سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں مگر راہت و مذہب روح پہنچتی ہے اور ان کے عقص کی بھی جسم ہی پر وارد ہوتے ہیں اور قلصت و غزیت روح پاتا ہے اور روح کے لئے خاص اپنی راہت و علم کے الگ اسباب بھی ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے بھی این ہی یعنی بلکل یہی سب حالتیں برزق میں ہے اب اس کو سمجھانے کے لئے آپ نے ایک مثال دیکھا ہوں جیسے یہاں پر سرمادی اللہ میں تھا جیسے آپ نے پیاس سے پڑھا پیاس لگی بہت پیاس لگی پیاس اس کو لگتی ہے جسے لگتی ہے این کہتا ہے جان نکل رہی اس کی روح پہنچتی ہے اس کی روح پہنچتی ہے جانی دیتا وہاں نہ مر جاؤں گا احساس اس کی روح کو ہو رہا ہوتا ہے کہ ہر پانی کلا دے اس جسم میں پانی ڈالی اسی طرح جو سمجھ لیے کہ جسم کو جو چیزیں لذتیں پہنچاتی ہے اسی طرح اس جسم کے ذریعے روح کو بھی لذت کرتی ہے اسی طرح جسم کے ذریعے روح کو بھی لذت محسوس ہوتی ہے کھانا اچھا کھایا خوش ہوا کھانا پیٹ پہ گیا جبان کو چکا مگن کہا خوش مبادا ہے اس دن ان کے پر تکانا پہ آیا تا انہیں لنگ درشیر اسے کے بہت مبادا آیا گیا لیکن تو کانا ختم بھی ہو گیا لیکن روح بہت پچھ ہوگی اسی طرح جو چیزیں جسمانی طور پر اثر کرتی ہے کھانا پینا نرم پرش کسے وگرہ اس سے جسم کو رہا ہوتی رہتی ہے تو روح کو بھی سرور ملتا ہے اسی طرح اگر جسم کو تکلیف پہنچتی ہے تو روح کو بھی تکلیف پہنچتی ہے روح کو بھی تکلیف پہنچتی ہے فائدہ یا راحت یا تکلیف یہ جسم کو پہنچے تو روح کو بھی پہنچتی ہے دنیا لیکن یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں جو ہوا تو ختم آپ دنیا کے بعد برزخ سے پہنچا تو یہ چیز ختم ہو گئی نہیں جسم کے ساتھ روح کا تعلق رہتا ہے اگر برزخ میں جسم کو آرام مل رہا ہے انشاءاللہ بتائیں گے جسم ٹو ہے یا پیکہ رہتا ہے اگر جسم کو آرام مل رہا ہے تو روح کو بھی اس کی لذتیں محفظ ہوتی ہیں اگر جسم کو تکلیف ہو رہی ہے تو روح کو بھی اس کا گرد محسوس ہوتا ہے اگر وہ بات آگے نہیں آئی تو میں اس کو انشاءاللہ آپ کو ہمیں ریپیٹ کر دیں گا یہی سب حالتیں انشاءاللہ ایک برزخ میں ہیں میرا خیریاں نہیں لکھا لیکن میں ایکسپین کر دیتا ہوں کہ اگر اس کے بارے میں پڑھنا ہونا تو اس میں جو حالات لکھے ہیں موت کے خبر کے برزخ کے اور برزخ میں جانے کے بعد روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے موت سے لے کر کے قیامت تک جو حالات جزر تھے انسان کے ساتھ اس کتاب میں اگر انسان پڑھ لے تو وہ واقعی میں بہت ساری چیزیں جو یہ غیر سنلی لوگ پہتران کرتے ہیں اس سے جواب پہ جائے گا اس سے جواب پہ جائے گا تو روح کے بارے میں یہ تھا کہ یہ روح جو ہے نا اس قبض کے ساتھ کی جسم سے اس نے دو تین باتیں اس کے بعد آکے چکتے ہیں فقائد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی قبر کے اوپر جو ٹیگ بھی نہ لگاؤں ٹیگ بھی نہ لگاؤں کسی مسلمان کی قبر سے کیوں اس لیے کہ فرمایا کہ اگر ٹیگ لگاؤں اس قبر میں اندر جو آرام کر رہا اس کو آپ کے ٹیگ لگانے سے تخلیف ہی ٹیگ بھی قبر میں ٹیگ لگانے سے تخلیف ہی ٹیگ بھی وہ پھر قبر کے اوپر چل لے تھے کیا حال ہوگی کتنی ایک اس کو فعضیت نہیں ہے اور اگر عذیت جسمانی نہ بھی ہو تو اس کو ایک ایسی ہوگا کہ برا اقراب نہ لگا اقراب نہیں لگا آپ دیکھیں نا بادشاہ ہو ہاں نہیں وہ زمین میں کہا آپ کو بڑیا ہے وہ برا لگتا ہے ہاں وہ بادشاہ کا اچھا خصوص کاری ہے اور اس کا درمہ آپ کو بلایا ہے اور ہوا آرام بھی بیٹھا ہے دنین کے چپل اپل باہر بیٹھا کر گیا اور آپ بلدے بھولوں کو لے کر اس کے کاریل کو پر آجائے برا لگے یہ ایک احضار احترام نہیں کرنا تو قبر سے قبر کے احترام ہونے محسوس ہوگا گیا تو قبر کے اندر کو بیٹا ہوا ہے تو بھی سنتے ہیں احترام نہیں اتنا تو قبر کا پسکول کر لے سرکار نے جانا فرمایا کہ انسان مر جائے انسان مر جائے تو اس کی ہڈیوں کو نہ پوڑو اس لیے کہ مردے کو اتنی تقلیف ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ تقلیف ہوتی ہے جتنے زندے کو تقلیف ہوتی ہے جتنا کہ زندہ انسان کو تقلیف ہوتی ہے تو یہ چیز ہے آپ پفیال نہیں تھی کہ اینکان مر گیا ڈا ہوتی ہے تو قد اتنا Jose L.A. اهربage لا دے تو اس کو آرام سے لے جائے الان از الدہ اولا ہے اللہ را empathy اللہ صدرہ اے آلی علمیا عکیدہ نمبر تین مرنے کے بعد مسلمان کی روح حق مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے بعض کی قبر پر بعض کی چاہے زمزم شریف پر بعض کی آسمان و زمین کے درمیان بعض کی پہلے دوسرے ساپنے آسمان کے طرف اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند اور بعض کی روحیں زیر عرش چندینوں میں رہتی ہیں اور بعض کی آلہ علی دین میں مگر کہیں بھی ہو اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور رہتا ہے جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے ہیں پہچانتے ہیں اس کی بات سنتے ہیں بلکہ روم کا دیکھنا قربے قبر ہی سے مخصوص نہیں اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی ہے کہ ایک فائر پہلے قفص میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا ہے ایمہ اکرام فرماتے ہیں اردو نے آپے شہن کاوائے کہ بے شک پاک جانے جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہو جیسے یہاں حاضر ہو اور حدیث نے فرمایا کہ جب مسلمان مرتا ہے اس کی راکھ پھول ہو جاتی ہے جہاں چاہے جائے جہاں چاہے جائے شاہد بن عزیز محدث دن برے حسنہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ روح عقب و عبود مکانی افتاہ روح کے لیے نزدیک اور دور کی اکیبار اور کاثروں کے آگے شاہد بن عزیز مسلمانوں کی نیک مومنوں کی روحیتی کاثروں کی قبیز روحیں باہر کی ان کے مرگت پر رہتی ہیں یا قبر میں رہتی ہیں یا باہر کی چاہے برہنٹ میں تو یمن میں ایک نالا ہے گندہ نالا اس میں باہر کی پہلی دوسری ساتھ ہی زمین تک تحت اس طرح باہر کی اس کے بھی نیچے سجین میں اور وہ کہیں بھی ہو جو اس کی قبر یا مرگت پر گزرے وہ بھی اس کو دیکھتی پہچانتی ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں مگر کہیں جانے آنے کا ان کو افتیار نہیں وہ قید ہے مسلمانوں کی روحوں کا معاملہ الگ ہے کاثروں کی روحوں کا معاملہ الگ ہے اب اس کو تصفیح سے پھرتے جیسے دیش میں یاد آئے انچانا عقیدہ نمبر تین مرنے کے بعد مسلمان کی روح حض و مرتبہ کہ جتنا نیک ہوگا مسلمان کی بات جاتا ہے جتنا نیک ہوگا اس کے حساب سے اس کو مرتبہ دیا جائے گا تو جس کا جو ایسا مرتبہ ہوگا اس کے مطابق وہ وہاں پر رہتی ہے اس کو جگہ دری جاتے ہیں کہ تو نیک تھا تو یہاں اور نیک تھا تو یہاں اور نیک تھا تو وہاں اس کے مطابق ان کو اس مقامات پر رکھے جاتے ہیں وہ مقامات کیا کیا ہیں شروع میں یہ کہ بال کی قبر پر ہوتی ہے جہاں کی دخل کیا ان کی روحی ہوتی ہے بال کی چاہے زمزم شریف پر چاہے زمزم اندر زمزم کے کھوے کے اندر اور بال کی آسمان و زمین کے درمیان پہلے آسمان دوسرے آسمان کے پہلے آسمان اور زمین کے درمیان ہوتی ہے اور بال کی پہلے دوسرے ساتھو آسمان تک تک جہاں اللہ تعالیٰ لکھنا چاہے جہاں اللہ تعالیٰ لکھنا چاہے اب اس میں کوئی عرضی یہ نہ کہنے چاہنا آتا ہوں اس کے طبق میں اور بال کی آسمانوں سے بھی بلند اور بال کی روحیں دیوے عرش عرش اللہ تعالیٰ کا تخت عوید عرش عوید اس کے اس کے نیچے زیر عرش سندینوں میں سندین مطلب وہ چراغ فانوس چلتے فانوس کی طرح ان فانوسوں کے اندر رہتی ہیں اور بال کی آلہ علیین میں رہتی ہیں آلہ علیین جہاں جنت کے سب سے بلند مطلب رہتی ہیں زلت کے نہائیت جوہ تبالہ مطالعات میں رہتی ہیں مگر کہیں بھی ہو اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور رہتا ہے جہاں قبر میں دفنایا جائے وہ وہاں بھی ہوتی ہیں اور وہاں ہوتی ہیں جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھ تحچان تے بات سنسے بلکہ روح کا دیکھ نا قرب قبر ہی نہیں اسے مخصوص نہیں اس کی مثال حدیث میں فرمائے گئے کہ ایک قائد قفص میں بند تھا اور آزار کر دیا گیا ہے یعنی اشار دوا کہ اگر کسی کی ہوں سا پر آسمان پر یعنی آلہ یعنی آلہ یعنی یعنی دور ہے پہلے آسمان دور آسمان میں تو یہ کوئی آسمان میں قبر پر گیا تو اس دلیگی قرون تو آسمان میں ہوگی تو مجھے کیسے دیکھیں میری عرب کیسے سنے کی میرے دعا کیسے کہنے کی ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے لئے مجھدی کو مانا ہی نہیں رکھتا جو کو ان کی قبر پر آتا ان کے لئے ایسے ہم نے آجیا چاہے ان کی روح اللہ میں رکھی ہو سرکار عرب صلی اللہ صلی اللہ فرماتے کہ مومن کی روح جو جو ایسے ہو گئی جیسے کہ پہلے 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 اور ایمہ اکرام شاہ تمہاتے بے شک ساتھ جانے جب بدن کے علاقوں سے جزا ہو جاتی ہے عالم عدالہ سے مل جاتی ہے اور سب کس کس ایسے دیکھتے سوچی ہیں جیسے یہاں حاضر ہے جیسے یہاں حاضر ہے اب دو سار لوگ کہتے میں خواب میں باری سار سوار ہوگئے خواب ہوگئے ugs جیسے ہر سوار تکرانی خواب میں میرے خوش خواب چیز انکو کیسے خواب دیکھنی خواب میری کسی فکر کسی دو طب کیون خواب جیسے خواب جیسے خواب جیسے میں نے ان کی روح پتہ نہیں کیا رہتے ہیں ان کیوں کیسے پتہ کر رکھتے ہیں کھڑیاں پر شویا ہوا ہے اور ترے خواب سے کیسے آگئے ہیں کیسے آگئے ہیں معلوم یہ ہوا کہ روح کا معاملہ اور ہے جسل کا معاملہ اور ہے آگے پر جو بات پیشی چلی ہے اس نے پسیل سے بیان کرنے سے کہ بات کی پہلے اور دوسرے ساتھ میں آسمان تب روحیں ہوتی ہیں ان کی روحیں اس طرح ہوتی ہیں اگر پر سواب جائیں کہ بھئی جوت میں ایک مسلمان ہے اللہ کی ولی ہے آپ کو قرآن سے بغیرہ 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 دیکھا اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی وہ کوئی عرش آدم کے تحت رکھ دیا یا آلہ اہیلیین میں رکھ دیا تو پھر اس کا مرتبہ تو بہت مچھا ہو گیا حید ناییس آلیس سلام کو تیسرا آسمان پر ہے ادنیس آلیس سلام چوتھے یا پانچھرا آسمان پر ہے ہے نہیں تو پھر یہ کیا اس کا مرتبہ ان سے بھی مچھا ہو گیا اس کا مرتبہ ان سے بھی مچھا ہو گیا ادنیس علیہ السلام و ایسا علیہ السلام جسم اور روح کے ساتھ رکھا گیا جسم اور روح کے ساتھ ان اہتانوں سے رکھا گیا ہے کبھا تک یہ نہیں ہے کہ کسی کی روح اپنے روح پر چلی گئی ہے تو ان سے مرتبے سے اور اوپر جا چکی ہے یہ ایسا سوچنا بہت بڑی گمراہی ہے یہ میں صرف اس نزبتانوں بات ذننی بات عارف کرنا چاہتا ہے تو آدھے عارف سے بہتشار ہوتا ہے کہ بے شک فات جانے جہاں ساہیں جاتی ہیں اور آتی ہیں اسی جہاں آپ نظر کر لیتے ہیں کہ مہراج میں کیا 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 مہراج کی رات میں کیا ہوا مہراج کی رات میں سرکار تکیشان سماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو میرے قبر میں نواز پڑھتے دیتا ہے پھر مسجد اقتہ میں نے گیا صاحب care مجد رات میں نے سران کو دیکھا اور سب کی حضور نے فرمائی پھر آپ نظر پہ باتے ہیں پہلے آپ سر دے گیا خلاح نظی کو دیکھا خلاح نظی کو دیکھا کیسے پہ گیا قدر پہ گیا اس علیہ السلام کو دیکھا چھتے پہ گیا موسیٰ علیہ السلام کو پھے دیکھا ایک کو خیلی پہ گیا یعایہ السلام کو دیکھا کہیں بھی یہ اشارت کیا ہوا کہ میں نے اُن کی روم ہو دیکھا یہ نہیں ملے گا آپس کو تو میں نے اُن کو روم ہو دیکھا یہ اشارت جوا ہے کہ اُن سے بلا کر وہ بلے وہ بلے وہ بلے وہ اُن نے یہ اشارت پ third biggest میں نے یہ جواہب بتا کیا یہ آپ کے بلے گا یہ نہیں رکھا undergo کہ اُن کی ملہ کر بعد تو باروں یہ ہوا کہ سماع علیہ السلام روح اور جسم کے ساتھ جہاں چاہے جا سکتے ہیں جہاں چاہے آپ محضور السلام کی قبلتے کے لیے کہ قبر میں بھی سماس پڑھ رہے ہیں اور محضور اکسا میں بھی جسم اور روح کے ساتھ حاضر ہو جاتے ہیں اور جب تشیب لے آتے ہیں وہاں سے حضور کے پیشے نماز پڑھتے ہیں اور پھر چھٹے آسمان سے حضور پر ملاتاک کرتے ہیں اور حضور جب تشیب اللہ تعالیٰ پر ملاتاک کرتے ہیں جاتی سشیب لاتے ہیں چھٹے آخمان سے پھر چھٹے ملاتاک کرتے ہیں کہتے ہیں ان کی نمازے پر سرا کے آتے ہیں اور جب ملکش کے سماع ہوئے بند کر آئے کم کر آئے کے آؤ تو معلوم یہ ہوا کہ ابو آیم السلام سے تو یہ شرح حاصل ہے کہ صرف روح ہی نہیں آوا جاہا سکتی بلکہ جسم اور روح دوروں کے ذاتھ آنا کرنا ہے تو آگے یہ ارشاد ہوا کہ کافروں کی خبیص روحیں بعض ان کے مرگھٹ پر مرگھٹ یا پھر کو جلائے یا قبر پر رہتی ہیں کافر کی جیسے نظر نظر آنی ہوگی اور یہو بھی وغیرہ ان کو دخنایا بھی جاتا ہے یہ کافر ہیں یہ ایمان والے انگلیش میں چاہے کو ان کو بلیورز کہے یا کچھ بھی کہے وہ بلیورز تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے کبھٹ بلیورز نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے بعض کی ان کے مرگھٹ پر یا ان کی قبر پر رہتی ہے بعض کی چاہے برہوت میں یہ یمن میں ایک نالہ ہے اس میں گنہ نالہ اس میں رکھی جاتی ہے بعض کی پہلی دوسری ساتھی زمین تک انہیں اندر اور بعض کی اس کے بھی نیچے سچین میں رکھی ہیں اور وہ کہیں بھی ہوں جو اس کی قبر پر یا مرگھٹ پر گزرے اسے دیکھتے پہچانتے بات سنتے ہیں مگر کہیں جانے آنے کا اتیار نہیں کہ وہ قید ہے کہا ہے قید ہے تو سچین کیا ہے سچین جو ہے یہاں پہ ہوا اشاہ جواہاں کہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جہنم کی ایک وادی کا نام ہے اور سرکار علیہ وسلم نے پہ کسی نے اچھا یا رسول اللہ کافروں کی روحیں کہوں سرکار علیہ وسلم اشاہت سرمایا یہ شرح سلوحی میں ہے اور اس کا حوالہ جو ہے یہاں نہیں لکھاوا لیکن یہ ہے کہ شرح سلوح جو جو کلاجران سیوتی کی لکھی ہوئی ہے اس نے یہ ہے کہ ایک شکر سرکار علیہ وسلم نے پوچھا کہ کفار کی روحوں کے بارے میں کیا ہے وہ جنمی شاہت رہاں محبوس ہے جیئے یہ روحیں جو ہیں یہ جین میں قید پڑی ہوئی ہیں جین کے اندر قید کر کے رکھی جئی رہی ہیں اب اس نے ایک بات اور ناستر کہ کمر جو ہے جنمت کے باغوں میں سے باغ ہیں اور جنمت اور جہنم کے دروں میں سے ایک بڑا ہے کیا یہ ہے یا وہ ہے اور یہاں پہشاہ ہوا کہ نومن کے بارے میں نے کوئی آج کر دیا کافروں کے بارے میں کیوں ایک کھنا ہوا ہے کہ وہ سنے بھی اور جواب نہ دے سکے دیئے رہا سرکار علیہ وسلم سے جب کفار نے دشمنی کی اور جنگِ بدر اواقعہ ہوا سرکار نے رات میں ہی رات میں ہی اشارہ فرما دیا تھا کہ فلا خبیر کی لاش یہاں گرے گی اور لکیر کی فلا کی لاش یہاں گرے گی سبا جلوی جنگ کا میڈان ہوا جو بھی ہوا وہ تفصیل نہیں جانا گا جس کا حضور میں اشارہ سننایا تھا کہ وہ پرار جگہ پہ گھرے گا مرے گا چھیک صحابہ اشارہ سننایا ہے کہ چھیک اسی جگہ پہ جس لکیر پہ حضور میں لکیر بڑھا دیتی اس کا قسم ایک بالش نہ ادھر نہ ادھر تا اسی لکیر پہ اس کی لاشتی اسی لکیر پہ اس کی لاشتی پہ حضور میں کیا کیا کہ بدر میں کوا تھا آپ نے اشارہ سننایا کہ ان سب کی لاشتی ان کوئے بڑھا اس کوئے میں سال بڑھا اب مختلف رہایتے میں بھی اتنا یاد نہیں حبیث لگی یہ کہ کہا جاتا ہے کہ بدر شریف میں تین دن آپ نے قیام فرمائے تین دن آپ نے قیام فرمایا یا پہ جو بھی لیکن جب ان کو فار کرتے فار کو اس کوئے میں ڈال دیا گیا اس کے کچھ عرصے بعد یا ایک دن بعد یا کچھ عرصے بعد سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کوئے کے پاس سشریف لائے اور نام لینے کر کے پکارا اے فنا بن فنا اے عمر بن عشاء عمر بن جہل اے عمر بن خلف وغیرہ وغیرہ سب کے نام لے کر کہ پکارا اور کہا آپ نے اشارت سلمایا تم نے وہ پا لیا جس کا میں نے تم کو بادا چیئے جو میں کہتا تھا اس نے کوئی حق ہے یعنی یہ اشارت سلما چاہتا تم نے وہ پا لیا جو میں نے کہا تھا یعنی اب تم پہ آیا ہو گیا کہ اسلام حق ہے اب تم پہ آیا ہو گیا کہ عزاب تم پہ آنے والا تھا تم کو مل گیا وہ عزاب جس کی میں نے تم کو وعید سنائی تھی کہ کوفت ملو گے تو عزاب ہو گا تمہیں تمہیں مل گیا گیا سب کا نام لے لے کہ پکار رسول نے اسے دو نحی مل گیا حضور اللہ سے یعنی استعمال کیا تو ہم بھی حضور کو یعنی رسول اللہ کہیں زندے کے لیے یعنی کوئی پردے میں ہو پردے کوئی پردے میں اس کو یعنی کہ پکار نے کوئی حرج نہیں تو جب آپ نے یہ کیا فیر نہ اور فارد اللہ تعالی آل ہوں یہ داستے وار کرتے یعنی رسول اللہ آپ مردوں سے بخواست ہیں آپ ان لوگ بخواست کرتے حضور نے شاہد سومایا اے عمر یہ تل خیدی بہتر سنتے ہیں لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے جواب نہیں دے سکتے یہ قید میں سنتا ہے چاہے مسلمان ہو یا کافر سنتا ہے کافر سنتا ہے مسلمان کو آزاد ہے اور بھی اچھے سنتے گا اور بھی اچھے سنتے گا اور اگر ولی ہے تو جواب کی اچھے سنتے دے گا اور دعائیں بھی دے گا اور اگر تصروف والے مالک ہے کہ جسم اور روح کے ہزت آ جا سکتا ہے تو مدد بھی کر دے گا آگے اشار ہوتا ہے کہ یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا جس کو تناسق اور آوا گون کہتے ہیں محض باطل اور اس کو مان کفر ہے یہ اقیدہ نمبر چار ہے یہ اقیدہ نمبر چار پھر جیار تصام کہ اقیدہ نمبر چار یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا جس کو تناسق اور ہنڈی میں آوا دوان کہتے ہیں یہ محض باطل ہے اور اس کو مان نا کفر ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مشاہ سمجھ جائے کہ ملک موت کفر کر لیتے تھے ٹھیک ہے اب یہ کہے کہ بہن او کو پلا جسم میں واقع جاتا ہے جیسے ہندیوں میں ہوتا ہے کہ ساب جنم 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 پھر چھے جنم کہ اندر خوب آیا جی کرنے ساب جنم میں جا کر آج جنم آج دیو خوب چھے جنم پسلے یاد ہے یاد ہے چھے کام کیے تو اگر جنم میں اچھا روپہ ملے گا اور اگر جسند جانے ملے گا اور ایاشی ملے گی اگر اس جنم میں برے کام کیے تو اگر جنم میں بھگوال کیوں ہے وہ چمار بڑھا کے دنیا میں جھو بڑھا جائیں گے پھنگی بڑھا 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 فقیر ہے گریب ہے بیمار ہے یا بھد صورت ہے تو یہ پتا تو نے کسی جنم میں کون سے ملے گیا کیا کچھ یاد بھی ہے تجھے یہ سب محض اٹکل ہے اس کا کوئی سرپیر نہیں ہے اس کا کوئی سرپیر نہیں ہے اور اسلامی عقیدے کے بلکل خراب اسلامی عقیدے کے اس میں تو ہے کہ یہ جنم پہ جنم جنم پہ جنم ختم نہیں ہوتے ختم ہوتے حتیٰ کہ انسان بہت ریک نہ ہو جائے اس وقت تک جنم لیتے رہتا ہے اور بہت ریک بن جاتا ہے تو بھوان اس ازاد سباہ نکال کر کے اپنے پاس لیا جنم لینا بھی ازاد ہو گیا زندے کی دنیا میں مجھ آب ہو گیا تو اس کا مہمد ہے کہ جتنے بھی جہر جیسے کو مانتے سب خبیص ہیں ان کی نجات نہیں ہو رہی پسی جنم گناہ کی اب اسے رہیں گے گ کی بات اب کی گناہ کرنے نجات نہیں ہو رہی اس کا نام رہ نیرو آر نیرو 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 آخ آقایت ہندو مذہب پہ آگ خes آگ 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 دنے میں انڈیا کے ٹی وی چینل انڈیا کی فلمیں یہ بہت آخر ہیں اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج شاید ہی جو مزمانوں کا بھر ہے پاکستان میں ہندوستان میں یہاں پر یہ جنبے اور گلیس قسم کے چینل جو ہے دیکھتے نہیں گا جا جس میں ماد اللہ موسری کافیت ہی ہوتی ہے ایسے اکایدی کا اکایدی سکھا جاتے ہیں ایسے اکایدی کا اکاید کھا جاتے ہیں حقا کہ ملک مسلمانوں کو بھروں سے بھی سنائے اور پسیل جنبے کو گناہ کیتے ہیں اس لئے آج سبی جناہا پچھے ہیں یہ کہ بات مہد ہوں سبیدہ مسلماڈ کی مسلمان جات کرنا پڑھ کر توfы پسیل جنبے کو گناہ رجاء دیکھنا ہے وہ اللہ ہمیں بچائے کہ ایسے کفریہ پروگرام MV آ رہا ہے عنددار کے لئے پہلے میں وہ نہیں سے ہمیں محفوظ اور معمول فرائے عقیدہ نمبر پانچ موت کے معنی روح کا جسم سے جدہ ہو جانا ہے نہ یہ کہ روح مر جاتی ہے جو روح کو فنا مانے بدمذہب ہے جو روح کو فنا مانے وہ بدمذہب ہے پھر سے اس کا آسان سے سمجھائیں عقیدہ نمبر پانچ موت کے معنی ہے روح کا جسم سے جدہ ہو جانا مطلب روح کا جسم سے باہر مکل جانا اور روح کا پیچھان ہو جانا یہ نہیں کہ روح مر جاتا روح ہمیشہ زندہ رہے گی روح ہمیشہ زندہ رہے گی اور جو یہ سمجھے کہ روح فنا ہو جاتی ہے تو وہ بدمذہب ہے کافر نہیں کہیں گے اس کو بدمذہب کہیں گے وہ بدمذہب ہے اور اس کی دلیل جا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دو جگہ اس کے اشار سنوائے قرآن پاس میں کل نفس زائق فی الموت کل نفس زائق فی الموت اب اس میں بڑی دلائب اس میں یہ کہا ہے کہ موجود ہے تو اسی بات پر کرتا ہوتا ہے کہ اہاں ترجمہ یہ ہے کہ ہر نفس کو ہر جان کو موت کا مغا چکھنا ہے موت کا مغا چکھنا ہے زائق فی الموت چکھنا ٹھیک ہے کل نفس سے زائق فی الموت وہ اس کا زائق فی الموت محسوس کرے گی چکے گی کیسے ہوگی موت ہر نفس کو یہ چکھنا ہے یہاں یہ شاہ سے ہوا کہ ہر نفس کو ہلاکت ہے اور ہر نفس کو فلا ہوتا ہے یہ نہیں نکھا یہ نہیں کہہ ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے کس کا مطلب یہ ہوا چکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ چھوڑی دے کے لئے چکھا بات ختم ہوگی بات ختم ہوگی تو چھوڑی دے موت آئی اس کے پاس اپنی زندگی ہے چھوڑی دے کے لئے موت آئی اس کے بعد واپس زندگی ہے اس میں فنا نہیں ہے ہاں جسن کر سکتا ہے گل سکتا ہے ٹھوٹ ٹھوٹ سکتا ہے بکھر سکتا ہے ریزہ یزہ ہو سکتا ہے خوصہ بن جائے گا ختم ہو جائے گا لیکن موت کا مطلب یہ ہے کہ جان کو موت کا مزا چکھنا ہے جسن کو ہم جان نہیں کہتے ہیں روح کو جان جائے گی تو روح جو ہے موت کا مزا چکھے گی جب اس کو تکلیف دی جائے گی جب نکل آرہی جسم سے اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے کافر کارے تو کافروں کو بہت زیادہ ہوتی ہے جو نظاروں کو اس سے کم ہوتی ہے اور نیکوں کاروں تو تکلیف نہیں ہوتی ہے لیکن موت کا مزا اس کو ملتا ہے کہ یہ جنائی ہو رہی ہے اس کے بعد واپس اس کو زندگی ہے یوں کو فنا نہیں ہے تو جب مزا تکلیف چکھنا ہے اس کے بعد زندگی باقی ہے تو انبیاء علیہ السلام کو بھی موت آنی ہے انبیاء علیہ السلام کو بھی موت آنی ہے نور اتنی فقط آنی ہے آلہ آلہ یہ سے کیا چکھنایا انبیاء کو بھی عجل آنی ہے کیونکہ موت و مزا چکھنا ہے عجل بہت جیسے انبیاء کو بھی عجل آنی ہے مغل تکلیف آنی ہے مغل آن کے لئے آئے گی ان کی حیات مثل ثابق پھر ان کی حیات مثل ثابق وہی جسمانی ہے مثل تکلیف وہی جسمانی مطلب ان کے تو اس چیزم بھی اسی طرح گنگا اور پرکشا رہتے ہیں سٹا عقیدہ عقیدہ نمبر چھے مردہ کلام بھی کرکا ہے اور اس کے کلام کو عوام جن اور انسان کی تیوہ اور تمام حیوانات رویہ سنتے بھی ہیں ستاہید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت سرمایا یہ حدیث پر میں حل کر چکا ہو پہلے بھی اس کی دلیل کیا ہے کہ مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو عوام جن اور انسان کی تیوہ اور تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں اس کی دلیل میں یہاں پر حدیث نکل فرمائی آپ نے عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بخائی شریف کی دلیل یہ حدیث پر بخائی یہ رکھو ہے اس کے راویہ سنتا عبی سعید الحدری ہے رضی اللہ علیہ وسلم آپ اشارت سماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت سماتے ہیں کہ جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے مطلب تیار کر لیا جاتا ہے پھر جب اس کو بندے اٹھا کر کے اپنی کاندھوں پر لے کے جاتے ہیں اپنے گردنوں پر اٹھا کر کے لے جاتے ہیں آنا کی کا گردنوں پر اٹھا کر کے لے جاتے ہیں تو اگر وہ روح صالحہ ہے وہ روح نیک ہے تو وہ کیا کہتی ہے قط مونی مجھے جنبی لے چلو مجھے جنبی لے چلو مجھے جنبی لے چلو جنبی لے چلو اور آگے ساکھ سمائے وہ این کھانا گردنوں پر صالحہ قالت اور اگر وہ صالحہ نہیں ہے یعنی وہ روح خبیص ہے کافر کی ہے بہت گندی ہے قالت یا ویلہ اینہ یزہبون بیہا یہ برائی ہو ہائے اخصوص برائی ہو کہانیے جارہے ہیں کہانیے جارہے ہیں جنازے کو یعنی جنازے کو مجھے کو کہانیے جارہے ہیں روح اس میں نہیں ہوتی لیکن ساتھ ساتھ ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے وہ اٹھا کے لے کے جانے والے کہتی جنبی چلو جنبی چلو میرے لیے تو جنت انتظار کر رہی ہے میرے لیے تو جنت تو انتظار کر رہی ہے اور اگر صالحہ نہیں ہے تو کہتی ہے یا حیف جنائی ہو قرائی ہو کہانیے جارہے ہیں کس کو اس بہیت کو کہانیے جارہے ہیں قرائی شاہ سمائے کہ اس کی آواز ہر کوئی سنسا ہے ہر شہ اس کی آواز سنتی ہے مگر انسانوں کے کہاں انسان سے مراد انسان اور جن دولوں ہیں اور اگر سننے سے انسان تو انسان سارے کے سارے بے ہوش ہو جاتے ہیں سارے کے سارے جو چلنے والے سننے سے روح بکا رہی ہے وہ بہت جاتا ہے اور یہ حدیث پاک تو ہی بکا رہے ہیں کتاب نمبر پاک جہاں نردے کو قبر میں بخن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے اگر وہ مسلمان ہیں تو اس کا بغانہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو دور سے چھتا لیتی ہے اور اگر کافر ہیں تو اس کو اس دور سے دباتی ہے کہ ادھر کی تصمیہ ادھر اور ادھر کی تصمیہ ادھر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اگر آپ سے بچائے لیکن یہ حق ہے کہ قبر میں کیوں بھی جا جائے قبر اس کو جگتی ہے اگر مسلمان ہیں نیک ہیں تو قبر میں جب اللہ بیتا دیا جاتا ہے تو قبر اس کو ایسے دباتی ہے جو سے ماں اپنے بچے کو پیار سے اپنے سینے بلگا لگا پیار پیار سینے اور اگر کافر ہے منکر خدا منکر رسول ہے تو اس کو اتنا سو سے دباتی ہے کہ یہاں کی پسنیاں یہاں اور یہاں چھتیاں یہاں ہو جاتے ہیں فسنیاں آپ سے جو جاتے ہیں اس کی سو سے اس کی پسنیاں کو اس کی جفن کو دباتی دیں یہاں پر تو ایک حدیث کا حوالاتی ہے وہ انشاءاللہ آگے پڑتے ہیں لیکن آخر میں یہاں آیا یوی کو علیہ خبرہ حتہ تختلف حب لا عف کہ اتنا سو سے دباتی ہے کہ یہاں کی پسنیاں ہو جاتا یہ نہیں کہی باتی یہاں کی پسنیاں ہو جاتی ہیں اس طرح ہو جاتی ہیں اور یہ امام احمد بن حمد کی کتاب ہے دیکھ نا یہ محمد بن حمد کی جو کلیکشن ہے اس میں محمد 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 بلکہ آج ایک شہادیت کا حوالہ یہاں کیا کہ قبر جب کافر کو دفن کیا جاتا ہے یا فاجر سب کو لگا جاتا ہے تو قبر سے کہتے لا مرحب بلا سلامتی یہاں نہیں ہے آپ نہیں بلکم 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 اور اس کیا دلاتی کہ جب میری پیٹ میک تا کیسے اکڑ کے چلی تو کیسے کسی بنا کرتا اللہ اللہ ہمیں قبر میں جانے کی اور یاد رہنے کی تو اس قطع فرمائے ہماری بلک بھی ہیں قریب رہے اور موت کی سکیوں سے بچائے اور قبر کے عذاب سے بچائے چاہے 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 عقیدہ نمبر آٹھ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے اس وقت اس کے پاس دو پرشنے اپنے داتوں سے زمین چیرتے ہو آتے ہیں ان کی شکلیں نہایت براؤنی اور حیبت ناک ہوتی ہیں ان کے بدن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں سیاہ اور میلی ہوتی ہیں دیگ کے برابر اور شولہ زن ہے آنکھیں جو ہے وہ لال دیگ ہوتی طرح لال چکت ہوں گی شولہ زن ہوں گی آگ لگ لگ اور ان کے محید بار سر پاؤں سکھ یعنی حیبت ناکھ چہرے حیبت ناکھ اور بال بھی حیبت ناکھ سر سل کے پاؤں سکھ اور ان کے داڑ کئی ہاتھ جن سے زمین چیر سے ہوئے ہوا آئیں گے اور انہیں ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کر کے مردے کو جنجور سے جھڑک کر کے رکھاتے ہیں انہیں ہر سکتی کے ساتھ قرق آواز میں سوال کرتے ہیں قرق آواز میں سوال کرتے ہیں پہلا سوال من رب یعنی تیرا رب کون ہے دوسرا سوال ما دین یعنی تیرا دین کیا ہے تیسرا سوال ما تم تخور فی حاض رجل ان کے بارے میں تُو کیا کہتا آ مردہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا یعنی مر رب کا جواب دے گا رب اللہ میرا رج اللہ رجل ہے اور دوسرے سوال کا جواب دے گا یعنی دوسرا سوال ما دین کا اس کا جواب دے گا دین یعنی اسلام میرا دین اسلام ہے اور تیسرے سوال کا یعنی تیسرا سوال ما کنت تکون فی حاضر رجول ان کے بارے میں تُو چا کہتا تھا اس کا جواب دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی ہے وہ کہیں گے پریشتے وہ کہیں گے تجھے کس نے بتایا تجھے کس نے بتایا وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پہی اس پر ایمان لایا اور اس کی تحضیق کی اس کی تحضیق کی اور بعد یہ آیتوں میں آتا ہے کہ پریشتے جو سوال کریں گے وہ کہیں گے کہ سوال کا دعا پا کر یہ کہیں گے کہ ہمیں تو معلوم تھا کہ تُو یہی کہے گا ہمیں تو معلوم تھا کہ تُو یہی کہے گا پریشتے کو بھی ان پہ گئے اس وقت آفمان سے ایک منابی ہدا کرے گا کہ میرے میں نے سچ کہا اس کے لئے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہنا اور اس کے لئے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو جنت کی نصیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی اور جہاں تک لباس پہلے گی وہاں تک اس کی قبر خوشادہ کر دی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ تو اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا جیسے دولہ سو جا ہے یہ خوش کے لئے عمومن ہے اور عوام میں ان کے لئے جن کو وہ چاہے ورنہ خوشت قبر حق مرات مختلف ہے بعض کے لئے سکتر سکتر ہاتھ لمبی اور چوڑی بعض کے لئے جتنی وہ چاہے زیادہ حتی کہ جہاں تک نگاہ پہنچے اور مستع یعنی گنہگار گنہگار میں بعض پر عذاب بھی ہوں گا ان کی معاصیت کے لائے تو اس کے پیران اعزام یا پیران اعزام یا مذہب کے امام یا اور اور یا اکرام کی شفاعت یا محض رحمت اداحی سے جب وہ چاہے گا نجات پائے گا یہ مسلمان کے بارے میں آرہا ہے یہ کافر کے بارے میں نہیں یہ نہیں کہ کافر نجات پائے گا یا وہ مسلمان جس کو عذاب ہو رہا ہوگا یا تخلیص میں ہوگا اس کے بارے میں انشاء ہو رہا ہے اور بعد نے کہا کہ مومن لیا جائے گا یہ عقیدہ پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ اسے تفصیل کو بارے کریں گے اب وہ کافی ہو چکا لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ کافی مواد ہے انشاءاللہ یہ اس کو پورا کریں آگے اشار چماتے ہیں یہ حدیث صادث ہے کہ جو مسلمان شب جمعہ یا روز جمعہ رمضان مبارک کسی جن رات مرے گا سوال نکیرین کو اور عزاب قبر سے محفوظ دائے گا سوال نکیرین سے محفوظ دائے گا نکیرین کو سوال کرنے کے لئے ہجت کے لئے میں جا 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 ایک شہادت میرے گئے ورنہ اللہ تعالیٰ کو کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہے ہوتا ہے تو نکیرین کو نہ بے عزاب ایسے شروع کر دیں اور آہت ایسے شروع کر دیں نکیرین بے جا جاتا ہے تاکہ وہ آپ کو آپ کی گواہی دیں گے میں تو نہیں جواب کی جا لیکن اللہ کا طلب دیکھ رمضان میں اگر اگر افاق پا جائے شب جمعہ میں یا دن افاق پا جائے یا بلکہ شب جمعہ کے انتر بخل بھی کر دیا جائے تک کی اس کو نہ عزاب کمر ہوگا اور نہ ہی نکیرین اس پہ حوال بڑی دیں اور یہ جو اشار ہوا کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیں یہ یوں ہوگا کہ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی پڑا جہنم کی کھڑکی کھول ایک بومن بھی اگر ہوگا جنت کی کھڑکی جنت کا دروازہ کھولے سے پہلے جہنم کی کھڑکی کھولے جس کی لپٹ اور جنن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی سنو آگے کیا جس کی گرم جس کی لپٹ جلن اور گرم ہوا سخت آئے گی اور فورا ہی اس کو کھن کر دیں گے اس کے بعد داہری طرف سے جنت کی کھڑکی کھولے گے اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی جہنم اور سوالوں کا سوال جواب دیت چکا ہے تو اب یہ ہے جنت کر جانے کہ کیسی برائے عظیم سے بتا کر کیسی نعمت عظیم عطا فرما رہا ہے اور مناسق کے لئے کیا ہوگا اشادتہ اور مناسق کے لئے اس کا عقص ہوگا پہلے جنت کی کھڑکی پھولیں گے کہ اس کی خشبو تھندت راہت نعمت کی جھلک دیکھے نعمت کی جھلک دیکھے گا اور فوراً اس کو بند کر دیں گے اور دوزر کی کھڑکی کھول دیں گے تاکہ اس پر اس قلعہ عظیم کے ساتھ حسرت عظیم بھی ہو یہ بلا اور سزا پاتے پاتے اس کا حسرت بھی کرے کہ حضور کو نہ مان کر یا ان کی شان رفی میں اپنا غشبانی کر کیسی نعمت اکھئی اور کیسی آفت اکھائی اور اگر مردہ منافق ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا کیا کہے گا میں روح دیں تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا ہاں 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 نادری افسوس افسوس مجھے بخج بہل ہی کہ میں لوگوں کہتے سنتا تھا کچھ کہہ رہے تو میں وہ بھی خود کہہ دیتا تھا زبان کہہ دیتا تھا دل نے اس بات کو بتا یا نہیں اس وقت ایک پکارنے والا آسوان دی پکارے یا کہ یہ جھوٹا ہے اس کے لئے آگ کا بچھو نہ بچھاؤ اور آگ جکر لباس پہلا اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لئے دو پرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا ہے گرز مقرر ہتوڑا کہ اگر وہ گرز پہاڑ پر اگر مار جائے تو وہ پہاڑ خاق ہو جائے اس خطورے اس کو مار پہ رہیں گے نیز یعنی اور اس کے علاوہ پاپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے نیز عمال اپنے مناسب شکل پر متشکر ہو کر کتا یا بھیڑیا یا اور شکل کے بن کر اس کو عذاب پہنچائیں گے اور نیکوں کے عمال نیکوں کے عمال حسنہ مقبول مصبوب صورت پر متشکل ہو کر ان دیں گے یہ عقیدہ الحمدلہ کافی دلچسپ اور بڑا ساتھ کسی پر اکتفا کرتے ہیں لیکن کچھ بات آپ کو اسے آل کر دیں کہ نکیر منکر اور نکیر کے بارے جو آیا ان کو منکر اور نکیر کو کہتے ہیں منکر اور نکیر کا مطلب نکیرہ سے ورڈ نکیرہ مطلب نا پہچانے بچ غیر معروف جب یہ فرشتے نظر آئیں گے ان کی شکلیں ایسی ہوں گے کہ اس نے کبھی ایسی شکل دیکھی نہیں ہوگی ایسے فرشتے کو اسے دیکھا نہیں ہوگا اس کو کبھی تصور نہیں ہوگا کہ کبھی اندر ایسے لوگ یا ایسے فرشتے آ سکتے کہ یہ غیر پہچانے میں ہوں گے اس لیے ان کا نام منکر اور نکیر مطلب نہ پہچانے جانتا نہیں ہوگا ایک مطلب نیکن ان سے پہلے جب مومن بندے کو قبر میں لٹا دیا جائے گا ان دونوں فرشتوں کے آنے سے پہلے حدید پاکتہ پہلے مشہور ہے کہ جب بندے مومن کو لٹا دیا جاتا ہے اس کے قبر میں چالیس قدم چل کے اس کے اشتراد جاتے تو ان کی آواز سنتا ہے یہ جا رہے ہیں حتیٰ کہ ان کے نالیں کی آواز ہے نال کی آواز سنتا ہے یہ جا رہے ہیں اور جو سنجھ سنجھ جاتے ہیں تخیر چالیس پر 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 بتاتے تب یہ پر پر آتے ہیں انشاءاللہ اس کے اگر بہت پسیل ہوگی لیکن ایک آپ کے سامنے آپ بات قتم کرنے کے لیے وہ دو پر پر آئیں گے اس پہلے جب وہ قبر میں میٹا ہو آگا جاگ رہا ہو گیا یہ نہیں کہ ختم ہو گیا گیا جاگ بہت بہت نو جوان سخید نگاست میں نورانی چہرے کے ساتھ کشم اس کے جسم سے میک ساتھ وہ اس کے پاس آئے گا اس کو دیکھ کر خان گگا ہوگا گے اگر مات 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 تیری وہ میکی ہوں میں تیری وہ میکی ہوں جس کو اللہ نے اس صورت بنا کر تیرے پاس بھیجا جائے وہ میکی وہ خوشی جو تُو نے ایک مومن بندے کے دل میں ڈالی تی وہ میکی کو یاد کر جو تُو نے ایک مومن بندے دل میں تی ڈالی تی میں وہ میکی ہوں اللہ مجھے بنایا ہے مجھے وہ نیکی کا سلا منا کر دے جائے تیرے پاس کہ آج میں تیرے پاس آ کر کے تیرا دل بہلا ہوں تجھے قبر کی وحشت سے آزادی دوں اور یہ جو دو فرشتے آنے والے سوال کرنے کے لئے ان کے سوالوں کے جواب میں تجھے پہلے زجادات آتا میں تجھے پہلے سے بتا دوں تاکہ اس قبر کے اندھیرے میں تجھے وحشت نہ ہو اس میں تُو غبرائے نہیں اور جب سک میں رہوں گا میں تجھے انصت دیتا رہوں گا یہ خوشی دیتا رہوں گا تجھے دل دیتا رہو گا تجھے اس قبر وحشت اور دیا کسی مومن کے دن میں خوشی دال دیتا اس نیکی کا حصلا ہے کہ اللہ تمہارے بتر اس نیکی کو ایک فرشتے کے صور وصفہ فرما دے گا اور وہ قبر میں ملکر لکیر کے آنے پہلے آپ دل دل آنے کے آگے گا پہنچ جائے گا پہنچ جائے تو اگر آپ عام مومن کے دن میں خوشی ڈالی اس کا مرض آئے گا جو لوگ جن کے والدین زندہ ہیں اگر والدین کے ملنے خوشی کو ڈال دیں اس نیکی کا کتنا بڑا صلاح ہوگا اللہ تبارک اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ہمارے والدین سے چلے گئے لیکن جن کے والدین زندہ ہیں نتظار زندہ صفیق کا فرمائے کہ اپنے والدین کی خدمت ایشی کرے کیونکہ والدین جائر ہاتھی